غریب بچارہ پریشان رہتا ہے کہ دال چاول اور سبزی بھاجی کھائیں تب بھی چاہ خاصہ خرچہ ہو جاتا ہے یا کہہ رہے کہاں جائیں بڑی پریشانی رہتی ہے اور یاد رکھی جب یہ گناہیں ہو اور سزائیں آئیں تو گہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جاتے ہیں میں نے کل بھی عرض کیا کہ اچھے لوگ بھی برے لوگوں کے ساتھ پیسے جائیں گے اس لیے جو اچھے ہیں ان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بروں کو دات و تبلیغ کیا کریں ان کو سمجھایا کریں ان کی اصلاح کیا کریں اور یہ ذمہ داری جو اللہ نے آئیت کی ہے دوسروں تک پہنچایا کریں مہنگائی مہنگائی آج سر چڑھ کے بول رہی ہے مہنگائی کا فتنہ مہنگائی کی مار مہنگائی کا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہے اور یہ سب مل کر بدلیں گے تبھی تبدیلی آئے گی ایک یہ دکھے ہونے کی وجہ سے کچھ فرق پڑھنے والا نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہ بدلیں سب بدلیں گے تب ہم بدلیں گے نہیں ایک سے ہی انیک بنتے ہیں ایک سے ہی انیک بنتے ہیں آپ اپنی جگہ پر ہر آدمی کوشش کریں کہ میں بدلوں تو ظاہر سی بات آئیت آئیت تبدیلی آئے گی ہر آدمی یہ سوچے کہ میرے اکیلے بدلنے سے کیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے سب سوچنے لگے تو ایسے ہی ہوگا کوئی بدلے گا نہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سجد المرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبیہم بحسان الى یوم الدین ما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينقصو المکیال والمیزان الا اخذو بالسنین وشدت المعونة وجور السلطان علیہن حضرین اگرامی ایک عظیم حدیث جس میں پانچ طرح کے گناہوں کی وجہ سے کئی ایک سزاؤں کا تذکرہ ہے اس حدیث کو ہم معلوم کر رہے ہیں گدشتہ درس میں ہم نے ایک گناہ اور اس کی سزاؤں کے تعلق سے معلوم کی دوسری بات پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ولم ينقصو البکیال والمیزان جب کبھی کوئی قوم نابطول میں کمی بیشی کرے تو اس کی وجہ سے اللہ اخیدو بسینین تین طرح کے عذابات اور تین طرح کے سزاؤں سے دو چار کیا جاتا ہے اگر کسی قوم میں نابطول میں کمی بیشی والا معملہ ہو تو تین سزائیں ہیں پہلی چیز اللہ اخیدو بسینین قہس سالی بھکماری بارش کی قلت اور فصلوں کی قلت پیدوار کی قلت ان چیزوں کو اللہ تعالی گھٹا دیتا ہے ایک چیز ہوئی دوسری بات وشدت المعونہ مہنگائی کی شدت مہنگائی کی مار پڑے گی اور تیسری سزا وَجَوْرِ السُلْطَانِ عَلَيْهِمْ ظَالِمْ حُکمرانوں کا ظلم ان پر بڑھ جائے گا اب آئیے موجودہ حالات پہ اس حدیث کو آپ چسپا کریں اور موجودہ حالات کے تناظر میں اس حدیث کو آپ دیکھیں پڑھیں ناب طول میں کمی بیشی کی وجہ سے تین طرح کی سزائیں ناب طول میں کمی بیشی کا کیا مطلب ہے یعنی جب تجارت کرنے والے کاروبار کرنے والے تاجر اپنے تجارت اور کاروبار کے ذریعے سے عوام کو دھوکا دیں نبی کے زمانے میں ناب طول کے ذریعے سے ہی سارے کاروبار ہوا کرتے تھی اس زمانے میں بعض چیزوں کو ناپ جاتا بعض چیزوں کو تولا جاتا تھا آج بھی یہی معاملہ ہے یعنی جب انسان لیتا تھا تو زیادہ لیتا تھا اور جب دیتا تھا تو کم کر گھٹا کے ڈنڈی مار کے دیتا تھا یہ گویا کہ عوام پر ظلم ہے عوام پر ظلم ہے عوام کا نقصان کرنا ہے عوام کے حقوق کو گھٹانا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو حلاق و برباد بھی کیا قوم شعیب علیہ السلام ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے وہ لوگ کمی بیشی کا مطلب دیتے وقت کم کر کے دینا لیتے وقت زیادہ کر کے لینا بیشی کر کے لینا بیش کر کے لینا اور کم کر کے دینا زیادہ بڑھ چڑھ کے لینا اور گھٹا کے دینا یہی معاملہ ہے اللہ نے اسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا ایک سورہ کا نام ہی رکھا ہے سورہ متففین وَایلُل للمتففین ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے بربادی ہے وَایل ہیں اور یہ ہلاکت اور بربادی وَایل یہی ہے کہ ایک تو اللہ نے قوم کا ہلاک کیا اور دوسرے تین طرح کے عذابات کا تذکرہ ہے اخیدو بس سنین قہد سالی میں مبتلا کرنا اب ذرا دیکھیں کہ واقعی معنی میں آج وہ صورتحال ہے یا نہیں ہے ناپ تول میں کمی بیشی والا معملہ ہے تجارت اور کاروبار میں دھوکہ بہت ہیں اسی لئے نبی نے فرمایا تجار ہم الفجار تجارت کرنے والے سب سے زیادہ گنےگار ہوتے ہیں کیونکہ تجارت میں تم جھوٹ بہت بولتے ہو وعدہ خلافی بہت کرتے ہو اور بات بات میں وعدہ کر کے مکر جاتے ہو کہ میں تم نے وعدہ کیا کہ ہاں یہ چیز دیں گے پھر اس کے بعد مکر جاتے ہو تو تجارت میں گناہ فسک و فجور بہت زیادہ شامل ہے اس لئے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے صدقات و خیرات کسرس سے کیا کرو اور اپنے صدقات و خیرات سے اپنے مال کو پاک صاف کرو تجارت اور کاروبار میں تم نے جو غلطیا کی ہے ان غلطیوں کے لئے صدقات و خیرات کیا کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تجارت میں کسی کو دھوکہ دے ٹھگیں اور حرام طریقے سے کمائیں اور اس میں سے تھوڑا بہت صدقہ کر دے تو پورا کا حلال ہو جائے نہیں اس کا اور اس کے برعکس نبی نے فرمایا التاجر صدوق الامین مع السفرت الکرام بررہ کہ تجارت جو سچے دل کے ساتھ امانت داری کے ساتھ تجارت اور کاروبارت کریں ایسا تاجر جو امانت دار بھی ہو سچا بھی ہو کل قیامت کے میدان میں بہترین مقرب نکوکار فرشتوں کے ساتھ ہو اللہ کے قریب ترین بندوں کے ساتھ ہو لیکن واقعی معنی میں تجارت میں انسان امانت داری دیانت داری کے ساتھ کام لیں حرام سے بچ جائیں بہت بڑی بات ہے اور واقعی معنی میں اسے تاجروں کو آج کے زمانے میں اتنا اونچا مقام ملنا چاہیے حضرین تجارت اور کاروبار میں دھوکہ آج سر چڑھ کے بول رہا ہے تقریبا لوگوں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہے اچھے بھلے انسان کو بھائی بھائی سے دھوکہ کھاتا ہے دوست دوست سے دھوکہ کھا لیتا ہے رشتے دار رشتے دار سے دھوکہ کھا لیتا ہے تجارت اور کاروبار کے معاملے میں آتی جب یہ بات ہو معاشرے میں ایسے لوگوں پر جب ظلم ہو تو اللہ کی طرف سے سزائیں اترتی ہے اوخید بسینین قہص سالی آتی ہے بارش نہیں پرشان حال آج دیکھئی دنگلور میں بارش نہیں ہے پانی کی قلہ شروع ہو چکی ہے اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تو ہر شہر میں اور خصوصاً ہمارے شہر میں بارش برسا باران رحمت سے اللہ تو مال مال فرمائے بارش اتا فرمائے اللہ مسقنا اللہ مسقنا ہی انسان کی زندگی کا دار و مدار ہیں و جعلنا من المائی کل شی نحی بارش نہ ہو فصل تبا باغات برباد مختلف طرح کے پیداوار کی کمی اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے تیسرا دوسری سزا و شدت المعون مہنگائی کی مار فصل کم ہو ظاہر سی بات مہنگا مہنگی ہو جائے گی چیز اللہ اکبر لیسن اتنی مہنگی ہے پیچھے دنوں میں تو ملنا مشکل ابھی اللہ کا کرم ہے تھوڑا بہت ملنے لگے ہیں لیکن اتنی مہنگی ہو چکی تھی ابھی بھی ہے مہنگی ہے کبھی اب سوچ سکتے ہیں کہ اتنی مہنگی یہ چیز دھائیں معمولی معمولی چیز کبھی اتنی مہنگی ہو جاتی ہے کبھی ٹماتر اتنا مہنگا ہوا کبھی کوئی سبسی ترکار اتنی مہنگی ہو گئی اور ہے حقیقت میں کوئی چیز سستی نہیں ہے غریب بچارہ پریشان رہتا ہے کہ دال چاول اور سبسی بھاجی کھائیں تب بھی اور سزائیں آئیں تو گہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جاتے میں نے کل بھی ارز کیا کہ اچھے لوگ بھی برے لوگوں کے ساتھ پیسے جائیں گے اس لیے جو اچھے ہیں ان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بروں کو دات و تبلیغ کیا کریں ان کو سمجھایا کریں ان کی اصلاح کیا کریں اور یہ ذمہ داری جو اللہ نے آئیت کی ہے دوسروں تک پہنچایا کریں مہنگائی مہنگائی آج سر چڑھ کے بول رہی ہے مہنگائی کا فتنہ مہنگائی کی مار مہنگائی کا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہے اور یہ سب مل کر بدلیں گے تبھی تبدیلی آئے گی ایک یہ دکے ہونے کی وجہ سے کچھ فرق پڑھنے والا نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہ بدلیں سب بدلیں گے تب ہم بدلیں گے نہیں ایک سے ہی انیک بنتے ہیں ایک سے ہی انیک بنتے ہیں آپ اپنی جگہ پر ہر آدمی کوشش کریں کہ میں بدلوں تو ظاہر یہ جو کہتے ہیں کہ کاروبار اور تجارت پہ بہت مشکل ہے آج اسلام پہ عمل کرنا آپ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو یاد کریں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو ساتھ میں صرف اتنا سا پنیر لے کر گئے اتنا ہی موقع ملا لے جانے کے لئے اور کچھ نہیں ایک صحابی کے ساتھ بھائی چارگی ہوئی گھر لے کر گئے کہا کہ دیکھو یہ میرے گھر کے دو حصہ ہے آپ کو جو چاہیے کہی آپ کے نام دے دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں آپ کو جو پسند کہو میں طلاق دیتا ہوں اور آپ اس کے بعد ان سے شادی کرلو عدد کے بعد بہت بڑی قربانی تاریخ آج تک اتنی بڑی قربانی کو دکھا نہیں ہے اتنی عظیم قربانی ہے یہ زمین کہا کہ یہ میری دو زمین ہے آپ کو کون سی چاہیے کہو میں آپ کو عادی زمین دے دیتا ہوں اللہ اکبر کوئی رشتے قضوے بدر کا موقع سحیب رومی یا مصب بن عمیر کا واقعہ ہے مصب بن عمیر رضی عنہ کا واقعہ ہے بڑے مالدار صحابی مصب بن عمیر اور آج کل کے مالدار ان کی مالداری کے سامنے پانی بھریں گے یاد رکھو کچھ نہیں چاہے وہ دنیا کے نمبر ون مالدار بھی ہو دنیا کا نمبر مالدار روزانہ نیا کپڑا پہنتا ہے نہیں پہنتا مصب بن عمیر اس زمانے میں کپڑا جو پہن لیے کبھی دھل کے نہیں پہنے ہیں کپڑا پہنے دو چار دن مائل کچھ ہو گیا چینج کر کے نیا کپڑا اتر ایسے لگاتے تھے جس گلی سے گزرتے تھے گھنٹوں و گلیا مہتی تھی اور لوگوں کو پتہ چلتا کہ ہاں یہاں سے مصب بن عمیر گزرے ہیں اللہ اکبر اسلام قبول کیے والدہ نے کہا کہ سب چھوڑ دو سب چھوڑ چھاڑ کے لمبا واقعہ ہے چلے گئے ہجرت کر کے ہجرت کرنے کے بعد جب وہ گئے تو حالت یہ تھی کہ جسم میں کپڑا نہیں ایک کپڑا ہے اس میں بٹن نہیں ہے تو پیپل کے کانٹے سے اس کو لگائے ہوئے ہیں اور غزوہ وحد میں شہید ہوئے کفن دینے کے لئے کپڑا نہیں ہے سر ڈھاکو تو پیر کھل جائے پیر کھل جائے اللہ کے رسول نے فرما سر ڈھاک پیر میں اذکر کے گھانس رک دو ان کا واقعہ دیکھئے غزوہ بدر میں ان کے سگے بھائی مسلمانوں کے خلاف آئے اور پکڑے گئے ایک مسلمان ان کو باند رہے تے قائدی بنا رہے تھے مصر بن عمیر کا گزر ہوا تو کہا کس کے باندھو اور لے کر جاؤ اور بھاری بھرکم فدیہ اصول کرنا اچھا خاصہ مو مانگی قیمت لینا اگر فدیہ دے کر چھڑانے کی بات آئے تو بھاری بھرکم فدیہ لینا کیونکہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے یہ نہیں کہا کہ میری ماں اس کے بھائی نے کہا تو میرا بھائی نہیں تاکہ یہاں کفر اسلام کی بات ہے یہاں گھر میں تو میرا بھائی ہوگا خونی اعتبار سے بھائی ہوگا یہاں پر یہ مسلمان مومن میرے بھائی ہیں اللہ اکبر یاد رکھی بسا اوقات ایمانی رشتہ خونی رشتے سے بڑھ کے ہوتا ہیں حق کی بات آئے تو اور یہ یاد رکھئے کہ اسی رشتے کی عظمت کا خیال آج ہمیں رکھنا چاہیے ورنہ وہ جاہلیت کی بات ہوگی کہ اپنے بھائی برادری کا انصر اخا کا ظالم اور مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم بھی ہو مظلوم بھی ہو یہ زمانہ جاہلیت کی عادت ہے بہرحال خونی رشتہ سے بڑھ کے کبھی ایمانی رشتہ ہوتا ہے تو عبد الرحمن بن عاوف جب آئے اور ان کے سامنے اسے قربانیا پیش کی اللہ اکبر انصار و مہاجرین کے قربانی آج تک نثال ہیں عبد الرحمن بن عاوف نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے خوددار جو ہوتے ہیں اللہ ان کو دیتا ہے محنت کرنے والوں کا اللہ دیتا ہے اس کے بعد کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دو بس کافی ہیں اور جب تک مجھے موقع نہ ملے رہنے کی جگہ دے دو کافی ہے آپ کی جائدہ مجھے نہیں چاہیے بازار گئے اتنی برکت اتنی سے نمبر پھن کی مالداری کی بات آتی ہے یعنی زبیر بن عوام اور عثمان غنی اور عبد رحمان بن عوث یہ تین صحابہ اکرام میں سب سے بڑے مالدار صحابہ اکرام تھے جو اللہ کے راستے میں بے تہاشا لٹائیں اللہ نے دینداری دی مالداری بھی دو دلداری بھی اللہ نے دے دی ہے اور نہ بہت سارے مالدار تو ہوتے ہیں مگر دلدار نہیں ہوتے ہیں دلداری نہیں رہتی ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے جب ان کا انتقال ہوا ایک ایک بیوی کو چار بیویاں تھی ان کی ایک ایک بیوی کو اس زمانے میں ایک بیوی کو کتنا ملتا بیوی کو وان ایٹ ملتا ہے وان ایٹ کو بھی چار بیوی میں تقسیم کرنا ہے کسی کے پاس آٹھ روپیہ ہے تو بیوی کو صرف ایک روپیہ ملے گا وہ ایک روپیہ بھی چار بیوی میں تقسیم کرنا یعنی پچیس پچیس پیسہ ملے گا عبدالرحمان بن آوف کے ایک بیوی کو اس زمانے میں 48 48 ہزار درہم یا دینار ملا آئے اب سوچی کہ ان کی کل جائیداد کتنی تھی کتنی تھی ان کی کل جائیداد کیسے ان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ سب کیسے کمایا کہ دیکھو میں نے کبھی اور اگر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ دھوکہ ہو کاروبار اور تجارت میں ناب تول میں کمی بیشی ہو تو تیسری سزا یہ نافذ ہوتی ہے اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے ان کا ظلم و ستم بڑھتے جاتا ہے میرے کہہ اس کی اتنی چندہ وضاحت کی نہیں ہے سب جانتے ہیں اور سب کو پتا ہے اور سب کے سب اس ظلم و ستم کے زب میں ہے مبتلا ہے اللہ ہمارے اور آپ کی حفاظت فرمائے دعا ہے رب العالم ان سے اللہ تبرک تعالی جو آج من نے معلوم کیا یہ دوسری دوسرا گناہ اور ان کے سزائیں اللہ ان سے محفوظ رکھے دوسرا